میں اپنا سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو کیئر ٹیکر کا کونسپٹ ہے اس کی کوئی لوجک نہیں ہے جب بنگلہ دیش میں کیئر ٹیکر کے بغیر الیکشن ہو سکتے ہیں اور سب ایکسپٹ کر سکتے ہیں انڈیا تو خیر بہت بہت بری جیمکریسی ہے سار لوجک میں بتاتا ہوں آپ کو ہونا ایسے ہی چاہیے پوری دنیا کے بڑے ممالک میں کیئر ٹیکر سیٹ اپس نہیں ہوتے لیکن ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے دو اسیمبلیاں جاتی ہیں کہتے ہیں پیسے دے دیں حکومت کہتی ہے ہم نہیں دیں گے الیکشن کمیشن جا کے حکومت کے ساتھ رل جاتا ہے مل جاتا ہے اس کے ساتھ کہتا ہے نئی الیکشن ہوں گے ہم یہ نہیں کریں گے اس وجہ سے ایک محول ہوتا ہے جس میں آپ یہ کہتے ہیں اور میں آپ سے اتخاب کرتا ہوں اگر قد کاٹ کے لوگ ہوں وہی سمجھتے ہوں کہ ہم نظام کو جمہوری تقاضوں کے مطابق چلانا چاہتے ہیں پھر نہیں ہونا چاہیے لیکن یہاں پر قد چھوٹے سیاستداروں کے جاتی مفاد جمہوریت اور قومی مفاد سے اوپر ہوتا ہے میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کیوں ہم اتنا ایک دوسرے پر شک کرتے ہیں اگر ہم نے حرکتوں کی وجہ سے حضرت بیر صاحب حرکتوں کی وجہ سے شک کرتے ہیں جو حرکتیں ہم دیکھتے ہیں اس وجہ سے شک ہوتا ہے کہ یہ لوگ نہیں کرنا چاہتے جانے سے پہلے آپ کو میں ایک باب بتاؤ اپنی مرضی کی بیروکرسی لگا کے جاتے ہیں اپنی مرضی کی فیلڈنگ سیٹ کر کے جاتے ہیں اپنے مرضی کا الیکشن کمیشن لگتا ہے اپنے مرضی کے ممبران لگتے ہیں جن کے بارے میں سب کو یقین ہوتا کہ یہ ہماری خدمت کریں گے آکے جن میں بہت بڑے بڑے آفسس کی بات کر رہا ہوں کہ جس کو سیٹ اپ کیا جاتا ہے اس وجہ سے شک ہوتا ہے میں ایک سیکنٹ زبیر صاحب آ رہو یہ ایک میں صرف لاس کہہ دوں آپ نے فیلڈنگ کی بات کی تھی ڈکی برڈ بڑا بہترین امپائر تھا اور وہ انگلینڈ جب نیوٹل امپائرز نہیں شروع ہوئے تھے تو وہ اس کی سب عزت کرتے تھے تو اگر آپ ایک اچھے الیکشن کمیشنر ہیں اور اگر آپ اس کو بیف اپ کریں ریسورسز کو یہ تمام پولٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری ہے میں تو بالکل اس چیز پر اگری نہیں کرتا بکوز آپ تقریباً چھ مہینے زائع کر دیتے ہیں کیونکہ چوبیس کروڑ تیس کروڑ عوام کا مسئلہ تو وہیں کا وہیں پڑا رہتا ہے کام سارے رک جاتے ہیں تو آئی ڈونٹ ٹھنگ سو دس ای وائبل وے گوئنگ فارورڈ اور جو بھی نئی اسیمبلی نیکس ٹائم آئے گی اس میں یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیی جس دن شہاستدان آپ نے آپ کو بدل لیں گے آئی اگری کہ میں نے جیسے کہا دنیا کے بہت کم ممالک میں نگران سیٹ اپ آتا گنی چونے دس بارہ ممالک ہیں جس میں شاید ہوگا کیا یہ خبریں ڈار صاحب میں خود لگوائی ہیں یہ خبریں ڈار صاحب میں خود ہی لگوائی ہیں کیا میں نے نہیں مہتنی ان کے بارے میں یہ کہہ سکتا لیکن ایسا ہوتا ضرور ہے کہ کبھی کوئی پوزیشن آ رہی ہوتی ہے تو نام کچھ لگوانے شروع کر دیتے ہیں اور وہ لگوانے شروع کرتے ہیں نام جن کا کوئی چانس نہیں ہوتا اس کیس میں نہیں میں کہہ رہا ویسے میں ایک بات کر رہا ہوں اور کچھ پک کر لیتے ہیں کچھ سی کے پاس فون آ گیا میڈیا والے کا بٹ اس آگڈار صاحب تو بہت بڑے لیڈر ہیں پی ایم ایل این میں ان کو اس قسم کے نام میڈیا میں سرکولیٹ کروانے کا کوئی شوق نہیں ہوگا اگر ہوگا تو وہ ڈیریکٹلی میاں نواز شریف سے بات کر سکتے ہیں تو آپ نے پہلا جملے میں یہ کہا زبیر صاحب کے لوگوں کو شوق ہوتا ہے لوگ نام سرکولیٹ کرواتے ہیں میں اس کیس میں میں نے یہ کہا دیکھیں ایک سیکنڈ لیکن کیونکہ سمدھی ہیں میں ان کے خلاف پارٹی میں نہیں ہو سکتا ان کو اپنے مخالف نہیں کر سکتا میں کہوں یہ دار صاحب یہ نہیں کر سکتے لیکن باقی لوگ کر لیتے ہیں نہیں میں نے کہا بہت سی پوزیشنز ایسی آتی ہیں جو میرے تجربے میں چلے میں آپ کو ایک اور سوال پوچھتا ہوں دار صاحب سے دو سوال پوچھے گئے جب یہ انٹرویو چل رہا تھا جس کی وجہ سے اس چیز میں اتنی سٹیم بھر گئی اگر سارے سٹیک ہولڈرز اگری کر جاتے ہیں تو کیا آپ کے ٹیکر پرائیم منسٹر بننے کے لیے تیار ہیں جواب مجھ پر ماضی میں بھی ذمہ دارینا ڈالی گئی ہیں میں نے کسی قسم کا پلٹیکل انفلنس اور میرے خلاف خلافے میرٹ کام نہیں کیا اللہ نے جس سے کام لینا ہوتا ہے لے لیتے ہیں اس کا ترجمہ اور تشریح یہ ہے کہ ہاں جی اگر مجھے بنایا گا تو میں بننے کو تیار ہوں کہہ دیتے ہیں نئی جی وہ اس طرح کی کوئی گفتگوئی نہیں ہے کیا بات کر رہے ہیں آپ تو انہوں نے اس چیز کو ہوا دی دوسرا سوال تو میں پہلے چلا چکا ہوں جو دوسرا انہوں نے جو بات کہی تھی ڈار صاحب نے ایک اور چیز ایک اور سوال پوچھا گیا ڈار صاحب خبریں چل رہی ہیں کہ آپ کے ٹیکر پرائم نیسٹر بنے جا رہا ہے ڈار صاحب میں نے بھی آج دیکھی ہے میں ایک بیسک مسلم ہونے کے ناتے یہ بلیو کرتا ہوں کہ کسی بھی آفیس آپ کو اسپائر نہیں کرنا چاہیے خود اس کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے پلاننگ نہیں کرنے چاہیے مطلب اگر مل جائے ٹھیک ہے میں پیچھے نہ نسو مطلب انہوں نے خود ہوا دی ہے ساری بیعث کو اچھا یہ آپ جاہز بات ہے آپ دار صاحب سے کلیریفائی کر سکتے ہیں